بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سامعین آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ کے علا تو مناقب کے بارے میں بتائیں گے آپ سیلسی ماشرہ کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلت آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا گنٹی کے بٹن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت وصول ہو سکے آپ خورسان کے عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہوئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ چالیس حج کرنے کے ساتھ ساتھ عرصہ دراز تک کبھی آرام نہیں کیا لیکن ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں بیت اللہ کے اندر ہی نیند آگئی اور خواب میں دیکھا کہ بہت سی غوریں آپ کی جانب متوجہ ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ذکر الائی سے ہی فرصت نہیں میں تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں لیکن حوروں نے کہا کہ جب آپ کی عدم توجہ کا علم دوسری حوروں کو ہوگا تو وہ ہمارا مزاق اڑائیں گی یہ سن کر دروغہ جنت نے جواب دیا کہ یہ اس وقت کتائی متوجہ نہیں ہوں گے ان سے تو بس روز محشر جنت میں ہی ملاقات ہو سکے گی ابن جلا کا کول ہے کہ میں نے بے شمار بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا ہے لیکن میری نظر میں چار بزرگوں سے زیادہ عظیم المرتبت کوئی بزرگ نہیں گزرے اور ان میں پہلا درجہ حضرت ابو تراب کا ہے پھر جس وقت آپ مکہ معظمہ پہنچے تو بہت ہی خوش و خرم تھے اور جب میں نے پوچھا کہ کھانے کا کیا انتظام ہے فرمایا کبھی بسرا کبھی بہداد اور کبھی یہیں کھا لیتا ہوں آپ اپنے دوستوں میں کوئی عیب دیکھتے تو خود توبہ کرتے ہوئے مجاہدات میں اضافہ کر دیتے اور فرمایا کرتے کہ میری نحسد کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہوا اور مریدین سے فرمایا کرتے کہ ریاکار کا کوئی کام نہ کرنا ایک مرتبہ آپ کی کسی مرید پر ایک ماہ کا فاقہ گزر گیا اور اس نے اس طرحی حالت میں خربوزے کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑا دیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تجھے تصوف حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خدا سے یہ عید کیا ہے کہ میرا ہاتھ آرام شے کی جانب نہ بڑے گا فرمایا کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ جنگل میں مجھے انڈا روٹی کھانے کی خواہش ہوئی اور میں راستہ بھول کر ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں کچھ اہلے کافلہ شورو ہل مچا رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی لپٹ کر کہنے لگے کہ اسی نے ہمارا سمان چرایا ہے اور یہ کہہ کر میرے اوپر مسلسل چھوڑیوں سے وار کرتے رہے لیکن ایک بڑے نے مجھے شناخت کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ چوری نہیں کر سکتے یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں یہ سن کر سب معافی کے خواستگار ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے تکلیف کا شکوہ اس لیے نہیں کہ آج میرے نفس کو خوب زلط کا سامنا ہوا پھر اس بڑے نے اپنے گھر لے جا کر میرے سامنے انڈے روٹی پیش کیا اور مجھے کھانے میں کچھ پامل ہوا تو ندائے غیبی آئی کے تجھے خواہش کی سزا مل گئی اب کھانا کھالے لیکن تیرے نفس کی خواہش سزا پائے بغیر کبھی پوری نہیں ہوگی ایک مرتبہ آپ ارادت منوں کے امرہ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ سب کو پینے اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی اور سب نے آپ سے عرض کیا چنانچہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینج دی جہاں سے اسی وقت ایک نیر جاری ہو گئی حضرت ابو عباس سے منکل ہے کہ میں ایک مرتبہ سہرہ میں ساتھ تھا تو آپ کے ایک مرید نے پیاس کی شکایت کی چنانچہ جیسے ہی آپ نے زمین پر پاؤں ہمارا ایک چشمہ نبودار ہو گیا پھر دوسرے مرید نے عرض کیا کہ میں تو آنجورے میں پانی پینے کا خواہش مند ہوں اور آپ نے اس کی فرمائش پر جب زمین پر ہاتھ مارا تو بہت خوبصورت سفید رنگ کا پیالہ نکل آیا اور بیتولہ تک وہ ہمارے ساتھ رہا آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے تاریخ رات کے اندر ایک بہت ہی خوفناک قد آور حفشی کو دیکھ کر پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان اس نے الٹا مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم کافر ہو یا مسلمان اور جب میں نے کہا کہ مسلمان ہوں تو اس نے کہا کہ مسلمان تو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اس وقت یقین ہو گیا کہ یہ غیبی تنبیہ ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو بلا سواری اور زادرہ کے جنگل میں سفر کرتے دیکھ کر خیال کیا کہ اس سے زیادہ خدا پر کسی کو اعتماد نہیں ہو سکتا اور جب میں نے اس کی بے سرو سامانی کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ خدا کو ساتھ رکھنے والے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی فرمایا کہ میں نے تیس سال تک نہ کسی سے کچھ لیا نہ دیا لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی وضاحت فرما دیجئے تو آپ نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے دوت دی لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور اس جرم میں مسلسل چودہ یوم تک فاکہ کشی کرتا رہا فرمایا کہ بندہ صادق وہی ہے جو عمل سے قبل ہی لذتی عمل کو محسوس کر لے اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس میں لذتی عبادت مظمر ہے موسیقی موسیقی